دوستو آج میں پاکستان فلم انڈسٹری پاکستان ٹیلوی انڈسٹری اور سٹیج کے اس فنکار کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کا نام شو بیز اور عام فراد میں کسی طورف کا محتاج نہیں ان کے کریڈر پر بہت سے ڈرام میں فلمیں ہیں فلم ہو یا ٹی وی انہوں نے اپنی ورسٹال ادھاکاری سے اپنی منفرد شناخت بنائی ہے بہت سے لازوال کردار ادا کیے ہیں یہی وجہ ہے کہ وہ ہر دل عزیز فنکار ہیں اور آپ کا شمار پاکستان فلم انڈسٹری اور پاکستان ٹیلوی انڈسٹری کے بہترین اور منجے ہوئے ادھاکاروں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے سابق صدر فاروق لگاری کے فرسٹ کزن بھی ہیں جہاں دوستو آج میں بتانے جا رہا ہوں اورنگ سیب لگاری صاحب کے بارے میں ادھاکار اورنگ سیب لگاری 1944 کو لہور میں پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ کے اباؤ جداد کا تلق رحیم یار خانک یہ قصبہ رحیم آباد سے ہے آپ کے بہن بھائیوں کی بات کی جائے تو آپ کے چار بھائی ہیں اور دو بہنیں ہیں آپ کے چار بھائی انتقال کر چکے ہیں دوستو آباد کرتے ہیں اورنگ سیب لگاری کی تعلیم کی تو انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں رحیم آباد سے حاصل کی لیکن جب وہ چوتھی کلاس میں تھے تو وہ لہور میں شفٹ ہو گئے لہور میں آ کر انہوں نے سینٹرل مارڈل سکول میں داخلہ لے لیا اور سینٹرل مارڈل سکول سے میٹر کرنے کے بعد وہ ایف ایسی کرنے کے لیے کیڈٹ کالج پٹارو سندھ میں چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے داخلہ لے لیا کیڈٹ کالج پٹارو سے انہوں نے ایف ایسی کی اور اس کے بعد وہ دوبارہ لہور آگے لہور آ کر انہوں نے گورنمنٹ کالج لہور سے گریجویشن کی اس طرح ان کا شمار پاکستان کے پڑے لکھے اداکاروں میں ہوتا ہے دوستو اورنگ زیب لگاری کو بچپن ہی سے ایکٹنگ کا شوق تھا لیکن اب بات کرتے ہیں کہ وہ ایکٹنگ کی طرف سے کیسے آئے آپ کے گھر میں آپ کے بڑے بھائی کو ایکٹنگ کا شوق تھا وہ اکثر فلمیں دیکھتے تھے اور گھر آ کر ان ڈائلیز کو ریپیٹ کرتے تھے ان مقالموں کو بولتے تھے اور آپ کے بڑے بھائی اکثر گھر میں ایکٹنگ کرتے ہوئے آپ کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیتے تھے اور آپ کو بھی کچھ مقالمیں دے دیتے تھے بعد میں 1958 میں آپ نے اپنے سکول میں جب آپ صرف آٹھ میں کلاس میں پڑھتے تھے تو سکول میں ہونے والے ایک ڈراما مہ سیمی میں آپ نے حصہ لیا اور وہاں پر بقیدہ ایکٹنگ کی آپ کی ایکٹنگ کو سکول میں بہت زیادہ سراہا گیا آپ کے ایک انٹرویوز کے مطابق اس ڈراما میں آپ کی ہیروین سنگمشور و معروف گلو کا ڈاکٹر امجد پرویز بنے تھے اور انہوں نے لڑکی کا رول ادا کیا تھا اور انگزیگ بلگاری صاحب جب کیڑیٹ کالج پٹاروں میں ایف ایسی کر رہے تھے تو اس وقت آپ نے وہاں پر فن قدہ نام سے سوسیٹی بنائی اور کیڑیٹ کالج پٹاروں میں آپ کو بیسٹ ایکٹر کا اوارڈ بھی ملا اس طرح آپ کو ایکٹنگ کا جنون کی حد تک شوق تھا اس لیے آپ نے جب گورنمنٹ کالج سے گریجیشن کی تو آپ نے ایکٹنگ ہی کو پروفیشنل کے طور پر اپنایا کیونکہ اس وقت لاہور میں سب سے بڑا سٹیج تھیٹر الہمرا تھا آپ نے اپنے کارئر کے آگاز میں بہت سارے سٹیج ڈرامے الہمرا آرٹس کانسل میں کیے بعد میں جب انیس سو پینسٹر میں پاکستان میں ٹیلی ویجن آیا تو پی ٹی وی کے آنے کے ساتھ ہی آپ سٹیج ڈراموں سے ٹیلی ویجن کی طرف آگئے جیسا کہ سب کو معلوم ہے جب ٹیلی ویجن شروع میں سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت ٹیلی ویجن کے اندر کوئی ریکارڈنگ کا سسٹم نہیں تھا بلکہ جو بھی ڈراما کیا جاتا تھا وہ لائیو ہی دیکھا جاتا تھا جیسے کہ کرکٹ کے میچ کو ہم گرانڈ کے اندر لائیو دیکھتے ہیں اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے اس طرح آپ کا شمار پاکستان ٹیلی ویجن کے شروع کے ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے ٹیلی ویجن کو اتضائی دنوں میں کام جاب کرنے کے لیے انتھک محنت کی آپ کے مشہور ڈراما میں شامل ہے وارس، دہلیز، وقت، اندیرہ جالا، شہر مراد اکرار کرنا مشکل ہے، عشق ہمیں برباد نہ کر پیا گئے پردیس، رانی وغیرہ شامل ہیں ستر کی دہائی کے شروع میں کینڈا میں چلے گئے اور وہاں پر ہی سیٹل ہو گئے تھے لیکن کینڈا میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد آپ واپس پاکستان آگئے اور پھر آپ نے دبائی کا روح کیا اور دبائی میں اپنا کاروبار سٹارٹ کر لیا سترکار اورنگ زیب لگاری نے دراموں کے علاوہ بہت ساری فلموں کو ایز ای ڈریکٹر سسٹ بھی کیا اور چالیس کے قریب فلموں میں بھی کام کیا آپ نے پاکستان کے علاوہ انڈیا کی ایک فلم رہ گزر میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے پاکستان کی آپ کی ایک مشہور مروف فلم ہے جس کا نام ہے کالے بادل اور اس میں آپ کی ہیروین تھی دردانہ رحمان دوستو اب بات کرتے ہیں اورنگ زیب لگاری کے ایوارڈز کی تو آپ کی خدمات کو سراتے ہوئے حکومت پاکستان نے پرائیڈ آف پرفارمس کے ایوارڈز سے آپ کو نوازا اس کے علاوہ 2004 میں ٹی وی ون نے آپ کو بیسٹ ایکٹر کا ایوارڈ دیا دوستو اب آخر پر بات کرتے ہیں اورنگ زیب لگاری کی اس دواجی زندگی کی تو آپ نے پہلی شادی پچیس سال کی عمر میں کی ان کی پہلی بیوی سے دو بیٹے ہیں اس کے بعد آپ نے دوسری شادی کی اور دوسری بیوی سے بھی آپ کے دو بیٹے ہیں لیکن آپ کی دوسری بیوی شادی کے تقریباً بارہ سال کے بعد آپ کو چھوڑ کر انگلینڈ میں جا بسیں آپ کی دوسری بیوی سے دونوں بیٹے آپ سے قرآن ہیں آپ کی پہلی بیوی سے آپ کا ایک بیٹا کینڈا میں سیٹل ہے اور دوسرا بیٹا آپ کا الہور کے اندر سیٹل ہے یقینا آپ اپنے کمنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں دوستو آپ کی محبت اور پیار کی وجہ سے پی کے میگا ویڈیوز میں یوٹیوب کی طرف سے سلور بٹن بطور ایوارڈ جنوری 2019 میں حاصل کر لیا تھا اور اس خوشی میں پی کے میگا ویڈیوز ایک نیا سلسلہ پی کے میگا ویڈیو ٹیلنٹ کے نام سے شروع کر رہا ہے جس کے چیز آپ اپنی آواز میں اپنی پسندیدہ مشہور شخصیت کی پائیگرافی بنا کر مجھے ورچ سیپ کر سکتے ہیں اس پر ویڈیو بنا کر اپنے چینل پر اپلوڈ آپ کے ہی نام سے کر دوں گا لیکن یاد رہے کہ یہ بائیگرافی کسی کی کاپی یا پھر بیجی گئی شخصیت کی بائیگرافی پہلے سے میرے چینل پر مجود نہ ہو مجھے گا